بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ تاریخ جمیل صاحب نے کچھ دن پہلے وزیراعظم کی جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوئی تھی پی ایم کرونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور یہ اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دائے اس دن کے بعد سے میڈیا کہ لوگوں کو تو جیسے مرچے لگ گئی ہوں سب کو نہیں کہہ رہا چند ایک لوگ خاص طور پر جن میں چند بڑے نام ہیں آپ کو بھی اب پتہ لگ چکا ہوگا کہ کہاں سے چیخیں سب سے زیادہ بلند ہو رہی ہیں مولانا کا جو تیر تھا وہ کس کس کو نشانے پہ لگا یا آپ کو بہترین پتا ہے بہت سارے بولے بہت سارے چیخیں جبکہ بہت سی ایسے صافی ہیں جنہوں نے یہ بات ایڈمیڈ بھی کی کہ مولانا نے جو بات کی ہے بلکل درست بات کی ہے میں خود اس معاشرے کے شہری ہونے کے ناتے یہ بات ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ میرے آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اٹلیس اپنے بارے میں کہ میرا شاید بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جھوٹ بولے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے اس کے لئے میری اپنی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ میں اگر سچ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا تو ہر انسان اپنی کپیشٹی میں اپنے جواز جھوٹ بول لیتا ہے اچھا باقی سب تو بول چکے تھے رولہ مچ گیا اب چیزیں تھنڈی ہونے والی تھی تو ہمارے ایک بزرگ صافی ہیں ان کو اب ہوش آیا شاید وہ سو رہے تھا یا میرا خیال ہے کہیں چلے چھوڑے اب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے گزشتہ روز اپنے 92 نیوز پر پروگرام کے اندر ہمارے سینئر صافی ہیں عارف نظامی صاحب ماشاءاللہ ان کی آج تک ڈھیر خبریں ہیں جو فیک اور غلص ثابت ہو چکی ہیں مطلب عثمان بزدار کے بارے میں تو سب سے زیادہ ان کی خبریں تھی عمران خان کے بارے میں بڑی خبریں تھی ہر دوسرے روز گھر بیجر ہوتے تھے کل والے پروگرام میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے تو ابھی ان کا ایک کلپ ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ ذرا سنیے کہ ہمارے اس عمر کے آخری حصے میں بزرگ صحافی نہیں جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں کیا ارشاد فرمایا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں پرائی منسٹر نوارے جو عمران خان صاحب ہے اگر انہوں نے بھی صاحب کو پیر چھنا ہے تو کوئی اتنا اچھا انتخاب نہیں ہے بائی دوئے یہ پیر صاحب جو ہیں لوگوں وہ عمران خان کی خجامت کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ صرف ایک ہی وہ ہی مہاندار آدمی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی آنواز شریف کے بھی ان کی جو اہلیہ کا انتقال ہوا جنازہ پھنچانے پڑھا تو چوزی برازران کے بھی بڑے قریب ہیں لیکن اب وہ سرکاری پیر بن گئے ہوئے ہیں تو یہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے اماندار ہیں لیکن آپ بتا ہے موصوف خود جو ہیں روڑ ہاں پتی ہیں یہ بات آپ معلوم ہیں جی جی ایسا ہی ہے لیزاوی صاحب تو پھر بتائیے مجھے تو پھر بتائیے کہ یہ کہنا کہ جی اپنے گرہبان جانکے نہیں دیکھتے یہ لوگ دوسروں کو مورد الزام دہ رہتے ہیں یہ بتائیے میں ان کے فیملی کو بھی جانتا ہوں ذاتی دور پر جی ٹھیک ہے کھاتے پیتے زمیدار ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زمیداری سے اس قسم کی دولت جو ہے وہ نہیں آتی میں ہی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی نجائز ذراہ سے کمائی ہے اس کا کاروبار کرتے ہوں اس کا کاروبار کرتے ہوں اس کا کاروبار کرتے ہوں تو تقاضی کا ایک یہ بھی تو تقاض ہے تو میں ہم نے کوئی اس قسم کا الزام یقیناً آئیت نہیں کر رہا کہ وہ کوئی کرپٹ آدمی ہیں میرے پاس کوئی ڈیفیریشن یا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اتنا اللہ لوگ بھی نہیں جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں تو آپ نے اس قلیب سنا ان کا کہ عارف نظامی صاحب کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اس تکلیف سے بھی یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ تارک جمیل صاحب کا تیر کس کس کو نشانے بے لگا مطلب یہ موصوف ٹانگین کی قبر میں ہیں اور تو آرگومنٹ ملا نہیں تو اتراز کیا اٹھا رہے ہیں کہ جی خود تو کروڑ پتی ہیں اب بات ہو رہی ہے جھوٹوں کی اور یہ جواب دے رہے ہیں کہ خود تو کروڑ پتی ہے پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خاندان کو اچھے سے جانتا ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار ہوگا کوئی کوئی کمائی ہوگی لیکن میں الزام بھی نہیں لگا رہا پتہ نہیں کہاں سے کمائی ہوں گے مطلب اگر آپ جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا ذرائع آمدن کیا ہے وہ کتنا پیسہ ہے کونچی گاڑیاں ہیں سب کچھ جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اگر ہم ان کے خاندان کو جانتے ہیں تو موصوف یہ بیسیکلی نا یہ میڈیا کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے کو اس انداز سے ہٹ کرو کہ وہ مشکوک ہو کے رہ جائے کہ آپ کے پاس پیٹ خبر نہیں ہے آپ کے پاس بات نہیں ہے لیکن ایک الزام اچھال دو اس کے بارے میں اپنے اندر کا گرج نکالنے کے لئے تو ان موصوف نے بھی یہی کام کی ہے کہ ایک تو سرکاری مولوی کہا جب نواز شریف کا دور تھا تب ان کو یاد نہیں تھا کہ سرکاری مولوی ہے اب ان کو یاد آگیا کہ سرکاری مولوی ہے پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب دکھنے میں یہ کچھ ہو رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے عمران خان کو بھی ساتھ رگڑ رہے ہیں ان کو بھی رگڑ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ جی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا یقینا نہیں لگا رہا حالانکہ اینکر جو فیصل عباسی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ذمہ دار ہیں اور خود مولانا بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے پھر دوسری بات کہ انہوں نے جو لوگوں کے اعتقاد کو ہٹ کیا ہے پیر فقیر تو ٹھیک ہے نظرانے لیتے ہیں تارک جمیل صاحب کوئی نظرانے لیتے ہوں لوگوں سے میرا نہیں خیال مطلب وہ تو ایک مبلغ ہیں ان کے اپنے پاس مال دولت پیسہ ہے لوگ ویسے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ریسیو کرنے آتے ہیں دنیا جہان سے لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کے بہت سارے پروگرامز میں خود دیکھ چکا ہوں کہ ان کو امریکہ یورپ آسٹریلیا تک لوگ بلاتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں عزت کرتے ہیں لوگ محبت کی وجہ سے اور یہ مولانا جو ہے ان کو یہ اپنا نظامی صاحب ان کو ہٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اچھا خیر نظامی صاحب سے یہاں پر سوال بنتا ہے کہ نظامی صاحب اچھا مولانا تو سرکاری مولوی ہیں تو پھر آپ کیا ہوئے کون سا سیاستدان تھا جس کے ساتھ آپ اس کے ہیلیکوپٹر میں نہیں تھے اس کی جہاز میں نہیں تھے کون سا دو رہا ہے آپ سرکاری ایسا جس میں آپ ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے یہ تو پہلی حکومت ہے کہ آپ کو کئی کوئی لے کے نہیں جا رہا اور آپ کی چیخیں میں سن رہا ہوں مجھے اچھے طرح ایسا یاد ہے جب میں 92 میں ہوتا تھا تو شباز شریف صاحب جب کہیں بھی جاتے تھے تو جب وہ لائیو آتے تھے شباز شریف صاحب تو میں حیران ہوتا تھا کہ نظامی صاحب ابھی تھوڑی در پہلے تو دفتر میں موجود تھے اب شباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے بھی دوسرے کسی شہر میں تو پھر علم ہوتا تھا کہ یہ سپیشل ہیلیکوپٹر ہے جس پہ یہ نظامی صاحب سفر کرتے ہیں نظامی صاحب کے پاس آڈی اے فور گاڑی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا آڈی اے فور کتنے کی آتی ہے آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میرا جو اندازہ ہے کہ پچاس آٹھ لاکھ ساتر لاکھ کی تو ہوگی پھر اس کے علاوہ اور بھی گاڑی ہیں ان کے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے تو یہ سارا کچھ میں بھی ان پہ الزام نہیں لگا رہا ممکن ہے محنت کی ہو ممکن ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں بہت زیادہ ہوں ممکن ہے کسی اللہ والے نے ان کو جاتے ہوئے جھولی میں ڈال دی ہو یا ممکن ہے کوئی عمرو ایار کی زمبیل کی طرح کچھ پیدا ہو گیا ہو لیکن یہ سب کہاں سے آیا اتنا جو دکھائی دیتا ہے وہ ویسا ہے نہیں تو معذرز کے صاحب نظامی صاحب میں آپ کے بہت سارے جھوٹوں کا گواہ ہوں آپ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو خدارہ اس طرح سے نہ کریں کہ عالم کو صرف اس بات پہ ہٹ کریں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے میڈیا جھوٹا ہے تو اس بات میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے اور جن جن کو تکلیف ہوئی ہے تو یہ وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی داڑیوں میں تنکے ہیں اور وہ چور ہیں بہت سارے ایسے انکر ہیں انہوں نے مولانا کا ساتھ دیئے تعریف کی ہے وہ مانے ہیں اس بات کو کہ ہاں جو ہے میڈیا وہ جھوٹ بولتا ہے تو عارف نظامی صاحب کی جو کریڈی بلیٹی ہے وہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ان کا نائنٹی ٹو پہ پروگرام آتا ہے تو آپ پروگرام سنیں بلکہ اسی کلپ کے اندر سٹارٹ میں اگر آپ یہ پورا پروگرام سنیں تو یہ شروع میں عمران خان کی حکومت کو ایک دفعہ پھر گھر بیج رہے ہیں اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ بیٹ چکے ہیں ڈیلوں کی خبریں دے چکے نواز شریف شباز شریف کو چیخ گویرہ ثابت کر چکے کہ وہ جی ڈیل بھی نہیں لیں گے وہ جی اس طرح سے کر دیں گے میرے ذرہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا میرے ذرہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا اور ان کی خبریں جھوٹ ثابت ہوئیں تو مولانا قطیر اس قدر درست نشانے پہ لگا ہے کہ نظامی صاحب کی تو بہت عالی اور بڑی انچی آواز سے چیخیں نکل رہی ہیں شاید اتنی تو حامد میر کی بھی چیخیں نہیں نکلی تھی اچھا ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ فروری کے مہینے میں 92 نیوز کی پانچویں انیورسری تھی غالباً پانچویں یا چھٹی انیورسری تھی تو اس پہ وزیراعلا عثمان بزدار جن کو لوگ چپ شاہ بھی کہتے ہیں اور بڑے معصوم سے ہیں تو وہ وہاں آئے ہوئے تھے گورنر سرور صاحب بھی تھے وہاں پہ تو عارف نظامی صاحب جو تھے ان کے ساتھ ان کا تھوڑا سا مقالمہ ہوا تو بزدار صاحب نے بڑا خوبصورت ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ نظامی صاحب آپ کی کوئی خبر جو سچی ثابت ہوئی ہو تو نظامی صاحب کی شکل دیکھنے والی تھی کہ کوئی جواب نہیں اور ہس کے جو ہے وہ ٹال گئے اور یہ بات بالکل دروست ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے نا وہ نظامی صاحب کا ہے کیونکہ نظامی صاحب کی یہ خواہش ہے یہ خبر نہیں ہوتی تھی ہر دوسرے دن وہ کہتے تھے کہ جی بزدار جا رہا ہے بزدار جا رہا ہے بزدار فلانے کی پرچی ہے بزدار ایسے ہے بزدار ویسے ہے بزدار بھی وہیں پہ ہے تاریخ جمیل صاحب بھی وہیں پہ ہیں اللہ پاک نے ان کو عزت دی بھی ہے اور اللہ پاک ان کو مزید عزت دے رہے ہیں تو نظامی صاحب آپ سے درخواست ہے خدارہ آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں تو آخری حصے میں زندگی کے تھوڑا سا سچ بول دیجئے یہ آپ سے درخواست ہے ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ایک جونئر ہونے کے ناتے آپ سے درخواست ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہمیں سچ بولنے کی تحفیق تھا